موسیقی 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 جائیے اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر پیاس کے وقت کہیں پانی نہ ملے اور آپ پیاس سے بے قرار ہو جائیں تو یہ گلاس پانی آپ کتنی قیمت دے کر خریدیں گے حارون رشید نے جواب دیا کہ آدھی سلطنت دے کر پھر سیدنا ابن سماغ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں پہنچ جائے اور آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور یہ پانی آپ کے بدن سے نہ نکل سکے تو آپ اس کے علاج پر کتنی رقم خرچ کریں گے حارون رشید نے کہا کہ پوری کی پوری سلطنت میں اپنی علاج میں صرف کر دوں گا یہ سن کر سیدنا ابن سماغ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین وہ سلطنت جس کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کا پیشاب ہو بھلا کب اس قابل ہے کہ اس کی رغبت کی جائے اور اس پر گھمن اور تقبر کیا جائے سیدنا ابن سماغ رحمت اللہ علیہ کے اس کلمات کو سن کر حارون رشید چیخ مار کر رونے لگے اور کوئی بھی جواب نہیں دیا حضرات مہدرم یہی دنیا کی حقیقت ہے جو ابھی آپ نے سمات کیا دنیا میں انسان آیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو مال و دولت دیا اولاد دیا اور ایسی بہت ساری نعمتیں دی لیکن یہ ہماری نعمتیں جو ہیں یا اللہ رب العزت کی جانب سے دیو ہی ہیں اس میں ہمارا کوئی بہت وہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو حاصل کیا آپ لاکھ کوشش کر لیں اگر اللہ نہیں دینا چاہے گا تو آپ کچھ نہیں پاسکتے اگر آج آپ کے پاس کچھ ہے تو یہ اللہ رب العزت کی دیو ہی نعمت ہے حضرات مہدرم اللہ کی کسی بھی نعمت میں کبھی بھی تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے اگر مال و دولت کی نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کو سجا سجا کر اور گن گن کر رکھنے سے اللہ کے عذاب کبھی انتظار کرے اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت دیا ہے رکھیں اس کو خوب اچھے سے رکھیں کوئی پرابلم نہیں پرابلم تب آتی ہے جب آپ ان پیسوں میں سے کچھ نکال کر اللہ کے راستے میں نہیں دیتے مدرسوں میں نہیں دیتے دینی جگہوں پہ نہیں دیتے مسجدوں کی تعمیر میں نہیں دیتے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ آپ نے اللہ کے دیئے ہوئے خزانے کو ہی اللہ کے راستے میں نہیں دیا تو آپ سوچیں کہ آپ کا کیا حشر ہوگا اسی طرح اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے تو اولاد کو گھمن اور تکبر اور دوسروں پر فخر کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ اس کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھ کے اللہ کے راستے میں ان کو لگائیں آپ سے یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ امنے بچے کو دینی راستے میں ڈال کر ان کو آپ بیار و مددگار چھوڑ دیں نہیں آپ بچوں کو دینی تعلیم دیں ان کو عالم دین بنائیں ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں اس کے بعد آپ اپنے بچے کو دنیا کے کسی بھی پیشے میں لگانا چاہیں کسی بھی حلال پیشے میں لگانا چاہیں آپ لگائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم ضرور دیں اگر آپ اپنے بچے کو عالم نہیں بنا پاتے حافظ نہیں بنا پاتے تو کوئی بات نہیں لیکن دینی تعلیم ضرور دے کیونکہ دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت ہر ایک پر فرض ہے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کی اہمیت کے مطالق فرمایا اطلب العلم ولو کانا بسین علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لئے چائنہ ہی کیوں نہ جانا پڑے حضرات مہترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چائنہ کا نام اس لئے دیا کیونکہ چائنہ کافی دور ہے اگر تم کو علم حاصل کرنے کے لئے چائنہ جیسے دوری کا سفر بھی تے کرنا پڑے تب بھی علم حاصل کرنے کے لئے تم وہاں ضرور جانا اسی طرح علم کی فرضیت کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریزت علا کل مسلم و مسلمہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر ہی فرض ہے خواہو مرد ہو یا عورت دین کی تعلیم حاصل کرنا جو اللہ رب العزت نے حرام حلال فرائض و واجبات اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے تمام فرائض جو علم ہے ان کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر ہر مسلمان خواہو مرد ہو یا عورت ہر ایک پر فرض ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حارون رشید کے اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت کامبار ہی کیوں نہ لگا ہو اگر اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں یہ ساس کی نعمتیں دی ہیں اگر ساس ایک لمحے کیلئے بھی رک جائے تو ہمارا کیا حشر ہوگا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اگر ہمارا پیشاب رک جائے تو ہمارا کیا حشر ہوگا یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہر چیز آپ کے جسم میں روا دوا ہے ساس لے رہے ہیں ساس چھوڑ رہے ہیں اسی طرح آپ کے جسم کا ہر ہر پارٹ کام کر رہا ہے یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کوئی بھی پارٹ اگر کام کرنا بن کر دے تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے اللہ کا شکر عدا کرے اور اللہ کی بتائے ہوئی ہر بات پر عمل کرے ورنہ حارون رشید کا واقعہ ہم سبھی کیلئے درسہ عبرت ہے پوری سلطنت پورے خزانہ دینے کے بعد بھی اگر ہم اپنے اوپر سے کوئی عذاب ہٹانا چاہے اور اللہ نہ چاہے کہ یہ ہٹے تو ہم نہیں ہٹا سکتے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں ہم اللہ کی ہر نعمت پر شکر عدا کرے تب ہی اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا اور دنیا اور آخرت دونوں ہی جہانوں میں ہمیں کامیاب و کامران کرے گا حضرات مہترم ویڈیو پسند اے دیو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر رہے آئے ہیں